بکریوں کا چارہ ادھر بنا دیا میں نے ادھر جو ہے روک سٹار اور ٹون ٹون آکے خراب کرنے لگ گئے ہیں اب بکریوں کو نکالتا ہوں باہر ٹیبٹ بھی ہماری ادھر ہی آئی ہوئی ہے کھانے کے لیے بکریوں کو نکال دیا میں نے باہر اب یہ چارہ کھا رہے ہیں گرائیں گے زیادہ یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سارے سیٹ اپ کی صفائی کر کے دوستو میں نے بکریوں کو چارہ ڈال دیا تھا بکریوں نے چارہ کھا لیا تقریبا اور دوستو بلیوں کے لیے آج میں نے روٹی اور آلو گوشت وغیرہ سارا نا چوری ان کی بنائی ہوئی ہے یہ سب پیٹس گوٹ ہاؤس میں بند ہیں دوستو انہوں نے چارہ کھا لیا میں ان کو جو ہے باہر لے کے جاتا ہوں دوستو ان کو پھر آکے آتے ہیں تھوڑا سا دوستو میں لے آئے ہوں انہیں باہر دوستو کھڑوں میں گلی میں یہ بھی دو دو تینوں جو ہیں یہ بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں لیکن میرے ساتھ ساتھ ہی ہیں یہ جہاں میں جاتا ہوں وہیں آتی ہیں گند وغیرہ میں مو مارتے ہیں لیکن ان کو جو گند میں سے نہیں کھانے دیتا میں جرہ سیم وغیرہ ہوتے ہیں دوستو دس منٹ سے میں انہیں پھر آ رہا ہوں یہ جو پیچھے بھانا تھا وہاں کھڑے ہو گئے تھے تینوں گاہیں وغیرہ تھی وہ دیکھ رہے تھے یہ تینوں کھڑے ہو گئے دوستو لے آئے ہوں میں بکروں کو جو ہے زمزم اوپر چلی گئی ہے یہ تو بہت سوست ہوئی یہ دونوں جاتے ہیں اوپر 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 نیچے نہیں آنا اوپر چلو دوستو ابھی میں آیا ہوں چھت پر ہمارے پیٹس پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں بس انگری برڈ جو ہیں ہمارے یہ کھلے ہوئے ہیں دوستو میری مرگییں بھی نہیں ہیں یہ ہے سیل مرگا مرگی بھی ہے اور یہ بھی ہیں جو گوٹ ہاؤز میں ہمارے سارے پرندے تو دوستو پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں یہ دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں بہت ٹینشن ہو رہی ہے دوستو یہاں سے بھی سارا دیکھیں خراب کیا ہوئے یہ دیکھیں گیٹ جو ہے سارا پتہ نہیں کیا کر کے گئے تو ہمارے دیسی مرگییں بھی لے گئے کوئی پتہ نہیں بف بھی لے گیا بتخیں وغیرہ لے گئے شہزادی کو چھوڑ گیا اور یہ جو ہماری بینٹم ہینز ہے ان کو بھی چھوڑ دیا اور یہ جو ہیں سارے ان کو بھی چھوڑ دیا شکر ہے دوستو یہ چھوڑ گیا اور انگری برٹ تو ان کے ہاتھ ہی نہیں چڑے ہوں گے دوستو پتہ نہیں کون لے کے گئے میں نیچے پتہ کرتا ہوں لیکن اس گیٹ سے ہم دوسرے گیٹ سے گئے تھے دوستو مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے دیکھیں یہ والے کبوتر بھی نہیں لے کے گیا میں اس طرف بھی دیکھ لیتا ہوں پیٹس وغیرہ ادھر کپڑے وغیرہ سوکرے تھے یہاں سے ساری صفائی کر دی میں نے ادھر کیج کے پاس بھی دوستو میں نے سارے کیج جو سائٹ پہ لگا دیئے تھے لیکن یہاں نہیں ہے دوستو اس طرف بھی نہیں ہے ہماری فیمیل ریبٹ بھی دوستو یہی ہے اور پیٹس پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں دوستو ادھر بچے وغیرہ کھڑے تھے ان سے پتہ کرتا ہوں میں لیکن کوئی ہے ہی نہیں دوستو میں بکریوں کو بند کر دیتا ہوں بکریوں نے چارہ کھا لیا اپنا اور ان کو بند کرتا ہوں پھر میں انگری برڈ وغیرہ کو دانا ڈالوں جو ہمارے سیل مرگیں ہیں انگری برڈ ہیں ان کو دانا ڈالوں دوستو یہ بھی بھوکے ہیں صبح کے اور کبوتر بھی بھوکے ہیں دوستو اتنے میں دوستو میں جاتے ہوں میں اپنے مرگوں کو نکال دیتا ہوں بھئی آئیے دیکھو چور مل گیا چور مل گیا یہ کون ہے یہ دیکھیں پیٹس میں دیکھیں پیٹس میں ہے یہ کون ہے یہ بتا نہیں کون ہے مارو پہلے تو اسے سارے پیٹس کے ساتھ کیا ہے ہے کون یہ کس نے کیا یہ پرینک بتاو دوستو یہ دیکھیں پیٹس کے کیسا حال کیا ہے سب پیٹس کو ایک ہی بورے میں ڈالا ہوئے انہوں نے اور یہ بھی میرے خیال سے اس کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں اب نکالتے ہیں دوستو ان سب کو انہوں نے دیکھیں سب پیٹس کو بھا فینز کو بھی سب کو یہ دیکھیں ساتھ بند کیا سب کے دیکھیں دوستو کیسے چھپکے بیٹھ گیا یہ اس کا میں پہلے فیز دیکھتا ہوں دوستو ایان ہے یہ دوستو ایان نے دیکھے میرے ساتھ یہ پرینک کیا ہے کتنا برتمیز لڑکا ہے یہ اور اس کا شور دیکھیں یہ دیکھیں اب اس نے برخہ وغیرہ سب کچھ پین کے اس نے پرینک کیا ہے تم میں کس نے بتایا تھا کہ میں بکرییں باہر لے کے گئے ہوں پھر آنے یہ دیکھیں یہ دونوں بھی دوستو ساتھ تھے پرینک کرتے ہیں یہ کوئی پرینک کرنے مالک سب جانور ایک ہی بورے میں ڈال لیے چھوٹے سے بورے کے اندر پرینک وغیرہ تو سائیڈ پر کر کے اب جو میں اپنی پیٹس کو دوبارہ سے ڈائیٹ دیتا ہوں دوبارہ گیا پہلے بھی انہیں ڈائیٹ نے دی صبح ہی دی تھی بس صبح کے بھوکے ہیں اور بلیوں کے لیے روٹی وغیرہ مگوا لیے شہزادی کو بھی روٹی ڈالیں گے کیونکہ اس سے سو کر آیا ہے اور ہمارا بھیم اور جو پریہ انہیں اندر ہی ڈائیٹ دوں گا دوستو دوستو بلیوں کے لیے تینوں کھانا لے آئے ہیں روٹی چاول اور جو چکن میں نے مکس کر کے ان کو دیا ہوئے یہ تینوں لے کے آئے ہیں ان تینوں بلیوں کو اندر ڈالتے ہیں اندر رکھنا ہے سب نے گو دوستو ہم نے کیٹ ہاؤس کی صفائی بھی ساری کر دی تھی ان کو میں پہلے ڈال دوں تنگ کر رہے ہیں دیکھیں دوستو اب جو ہے میں بینٹم ہینس کو نکال دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے سب برس کو دانہ ڈال دی ہے بینٹم ہینس نے نہیں دانہ کھایا یہ بھی آگئے ہیں یہ بھی دانہ کھا لیں گی دوستو میں نے روٹی اور چاول چکن جو ہے ان کو تینوں کو ڈال دی ہے یہ تینوں اب شوک سے کھا رہے ہیں دوستو اس کو روٹی دیں گے اس کو باجرہ نہیں دینا ہم نے دوستو اب روٹی ڈال دیتا ہوں میں ان سب کو شہزادی کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں لیکن شہزادی کو باہر ہی نکال دیتا ہوں میں شہزادی باہر آ کے کھا لے گی دوستو پھر دوائی بھی دینی ہے میں نے شہزادی کو بھی بھیم کھو اس کو کنگ کوئن کو بھی دوستو سب کو روٹی ڈال دی ہے میں نے روٹی تھی کچن ویسٹ تھا اس میں شہزادی بھی دوستو پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے اس میڈیسن کا بہت اچھا ریزلٹ ہے دوستو ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ جو ہے شہزادی سے سیزن میں بریٹ بھی لیں گے ہم اس کے ساتھ بھیم کے ساتھ ہی دوستو بریٹ لیں گے ہم اس کی اور ابھی جو ہے بھیم کو الگ کیا ہے سب پیٹ سے یہ دیکھیں جیسے یہ پنگے لیتا ہے تو پھر بھیم بھی مارتا ہے سب کو یہاں جو ہے روک سٹار اور ٹن ٹن کو دانہ ڈال دی ہے میں نے یہ دونوں جو ہے یہاں یہیں سے دانہ کھا لیں گے اور پھر جو ہے ہم ان سب کو پانی بھی دیتے ہیں دوستو بکریوں کو گوٹ ہاؤس میں بند کر دی ہے میں نے یہ بھی چارہ کھا رہی ہیں اپنا یہاں سے بھی ساری صفائی کر دی تھی دوستو یہ ڈکس جو ہے ہم پانی مانگ رہی ہیں ڈکس کو پانی دے دیتے ہیں پانی دے دی ہے ڈکس تو پینے کے لیے آگئی ہیں اور میرے پیٹس بھی یہ دانہ کھاتے روٹی کھاتے پینے کے لیے پانی آ جائیں گے اور ہماری بلیوں کے لیے دوستو ہم نے بوکس جو ہے لے کے آنے ڈبے رکھیں گے اندر تین ڈبے رکھیں گے تینوں کے لیے جیری ملکی مانو تینوں کے لیے الگ الگ ان کے بوکس رکھیں گے دوستو آپ کرتے ہیں اس ویڈیو